نحمدہو و نصلع على رسولہ الكریم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک گنہگار شخص کی بخشش کا واقعہ اور بڑا عجیب واقعہ ہے جو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیو ساتھ آپ کو ملتی رہیں دوستو یہ واقعہ ایک عالی درجہ کی حدیث میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کی زندگی بہت خراب گزری تھی گناہوں بری زندگی اس شخص نے گزاری تھی اس شخص نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان کو یہ وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا اور آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی فضاء میں اڑا دینا تاکہ میں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں اللہ کے روح بروح حاضر نہ کیا جاؤں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سے زیادہ سخت سزا دیں گے چنانچہ اس کے اہل خانہ نے اس کی وسیعت پر عمل کیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اہل خانہ نے اس کو جلا ڈالا اور اس کی آدھی راکھ سمندر میں بہا دی اور آدھی فضاء میں اڑا دی اب چونکہ اللہ رب العزت کی زاد تو بڑی قادر مطلق زاد ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں اللہ رب العزت نے راکھ کو حکم دیا دوبارہ جمع ہو جا اس شخص کی ساری کی ساری راکھ جو تھی وہ دوبارہ جمع ہو گئی اور اس کو اللہ کے روبرو کھڑا کیا گیا پیش کیا گیا اللہ رب العزت نے اس شخص سے پوچھا کہ اے میرے بندے تو نے ایسی حرکت کیوں کی تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے میں نے یہ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو معاف کر دیا اور یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ اگر کوئی شعور اقل مند اور سمجھدار آدمی یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ عقیدہ اللہ کی قدرت کے منافی ہے چونکہ جس شخص کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ شخص اتنا سمجھدار نہیں تھا اس کا یہ قول اس کی یہ بات جو ہے اس کو کافر نہیں ٹھہراتی اور اس قول کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہوتا لیکن عام انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسا مت سوچیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جیسا انسان اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے تو یہ واقعہ صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے اور اللہ رب العزت نے اس شخص کے اس عمل کے باوجود بھی اس کی بخشش فرما دی اور اسے ماہ فرما دیا اور یہ بات لکھی ہے کہ یہ شخص اتنا زیادہ سمجھدار نہیں تھا جس وجہ سے اس نے یہ عمل کیا علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے ساتھ اس کے عقل اور فہم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ